استمبول کے ائرپورٹ میں میں پہنچ چکا ہوں اور انفرچنیٹلی میں اندر ریکارڈنگ نہیں کر سکا تھا کیونکہ کچھ فیملی کے ساتھ انفرانٹ بیبیز اور ٹوڈلرز جو شور مچاتے ہیں بچہ رہے ہیں بچے ینگ ینگ وہ تھے تو اس کی وجہ سے میں کوئی اندر ریکارڈنگ نہیں کر سکا لیکن اس کے ساتھ میں یہ بتاتا جاؤں کہ میں نے لینڈنگز اور ٹیک آف اور ٹائم لیکس وغیرہ میں نے بنائے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں یا تو اس ہی میں ٹیچ کر دوں یا الگ سے لگاؤں گا تو یہ میرا ویلوگ کمپلیٹ ہو گیا ہے میں بھی یہاں پہ میرا فائیو آورز کا لے اوبر ہے اور سیون آورز لگے ہیں پاکستانی ٹائم کو دیڑھ گھنٹا ڈیڑھ بجھ رہے ہیں زہر کرتا ہے پاکستانی ٹائم کے مرتبک ڈیڑھ بجھ رہے ہیں اور صبح میں ساڑھے چھے بجھے نکلا تھا سیون آورز لگے ہیں مجھے فرام اسلام آباد کو استمبول ائرپورٹ اس وقت میں استمبول کے ائرپورٹ پرانزٹ کے فسا ہوئے قسم کا پہلے بھی میری فلائٹ لیڈ آئی ہے اسلام آباد سے استمبول اور ابھی بھی جو گھنٹے میں تھی فلائٹ وہ گھنٹے بعد بورڈنگ گیٹ بتائیں گے اور اسپیکٹر تین آورز بعد ہے تو تب تک ام سٹک ہیئر تو میں آپ کو کچھ ساتھ گائیڈ کرتا جاؤں ایک تو بھوک لگی ہوئی تھی مجھے تو اس کے لئے فوڈ کوٹس بے شمار ہیں پہ دونر کباب آپ چک کرنا چاہتے ہیں پیزا کھانا چاہتے ہیں سب ترکش کی سویڈش سویٹس ہیں بکلاوہ ٹائپ اس طرح کے بھی آپ کا پروڈٹس مل جائیں گی اور میں نے جو کھایا ہے میں نے ایک فوڈ کوٹ میں جگہ تھی جہاں پہ پیزا کی ملٹیپلوں کے پاس چوئیس تھی اور اس میں سے میں نے دو سلائسیس چوز کیے ویڈ کوک تو اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ سمتنگ لیرہ میں تھے ترکش لیرہ میں تو میرے پاس یوروز تھے وہ ففٹین یوروز انہوں نے ڈیڈکٹ کی ہیں تو تو خیق تھا اچھا تھا کافی چیز والا تھا تو فیول اپس ہم ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں یہ بتاتا جاؤں کہ جب آپ استمبول کے ائرپورٹ پہ آتی ہیں ایسی بڑی بڑی سکرینز آپ دیکھتے ہیں یہ والی اس میں آپ کی آریوٹی کون سی فلائٹ کہاں سے جائے گی اور کون سی گیر سے کہاں سے جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نوڈ کریں تو میری ٹک سٹیٹس آرہا ہے لیٹ گیٹ کھولیں گے گیٹ نمبر دو بچ کے بیس ی پچیس منٹ پہ بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیپارچر ایکسپیکٹڈ جائے ہیں وہ دو گھنٹہ اوپر ہے اسٹیمیٹر ٹائم دے رہے ہیں جب آپ آتے ہیں اے ائرپورٹ پہ تو آپ کو ون آور کا فری وائ فائی ملتا ہے اس کو اویل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو سیمپل آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہوتا ہے سوائپ کرنا جہاں پیس کے بارکورٹ ہوتے ہیں اور سوائپ کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک پاسپورٹ جنریٹ کر دیتا ہے پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو پاسپورٹ ٹائم میں پاسپورٹ کو ڈال سکتے ہیں جب آپ وائ فائی ملت کریں گے ترکیش ایر ویس کا لکھاؤ کا بڑا بڑا انہیں گائیڈ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو یونیک پاسپورٹ جب ڈالتے ہیں پاسپورٹ نمبر بھی ڈالنا پڑتا ہے تو آپ کو وائ فائی ملتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ریسیڈ نکالیں اور سکون سے سائٹ پر کڑے لگن کریں تو وہ اپشن بھی ہوتا ہے میں آپ کو کیاسک دکھا دیتا ہوں اور ریسیڈ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ماشین اس میں پاسپورٹ ٹائم کرنا ہے یہاں پاسپورٹ ٹائم کرنا ہے جو کہ میں پڑتا ہوں اور یہاں سے ریسیڈ آتی ہے ریسیڈ کیا ہوتا ہے میں پشو کر جاتا ہوں ہے کیاا ہوں تو کوئی بنساند پاسپورٹ ٹائم کرنے میں نفیر Billion سيرة اپنے وی فائی کی اس پر آپ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ سے پاسپورٹ کا نمبر پوچھیں گے آپ نے پاسپورٹ کا نمبر پوچھیں گے اور یہ پاسپورٹ ڈالنا ہے اور ٹرمزن کنڈیشن کو ٹک کرنے اور یہ پھر آپ کے لئے وی فائی کے لئے کنیکٹ ہو جائے گا یہ پاسپورٹ لینے کا طریقہ تھا یونیک سا اور جیسے کہ پاکستانی ہم پڑے جوگاڑی ہیں جوگاڑ میں ہمیشہ سے آگے رہے ہیں اچھا یہ واقعہ جب آپ پاسپورٹ کے لئے گے تو پھر آپ کے پاس اگر یو فون یا کوئی سی اور نیٹ ورک کی سیم ہے میرے پاس اس وقت یہ یو فون کی اور وارد کی ہے وارد کا جیاز کا ترہا نہیں سیگنل میں رومنگ میں آرہا لیکن یو فون کا آرہا تو میں کیا کروں گا میں پاسپورٹ کی طرف پاسپورٹ کی طرف نہیں جاؤں گا رضا دن میں یہ کروں گا کہ مجھے آپ پاسپورٹ بھیجیں پاسپورٹ بھیجیں چاہیے آپ کو کل کرے گا تو آپ کی امانڈ طرف کھل کرے گا تو وہ امانڈ تھوڑی ہونی چاہیے کہ آپ کو ایسا مسائے تو آپ کو وای فائے مل جائے کافرین میں مجھے مجھے یہ ایک اپنے چھوڑی چھوڑی ہیکس ہیں جو میں نے بھی سیکھوڑے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھا رہے ہوں انشاءاللہ سب کسی ساتھ 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 مجھا جائے میں نے میں نے میں نے ٹھیک میں دیکھنا وقت میں نے لیکن پسپورٹ تک کہ 35 minutes کے بعد بتائے گا آپ کا بورڈنگ گیٹ کون سا ہے اور وہ جگہ میں بیٹھنے کے لیے تو within 10 minutes بعد within 10 minutes بعد بتا لگا کہ وہ 35 minutes کو ختم کرنے میں نے لکھ دیا go to gate اور D15 gate ہے اور اس پر میں جا رہا ہوں تو لیکن I have time میں پاس تقریبا گھنٹا ہے لیکن کب بورڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ check-in سٹارٹ کرتے ہیں جہاز میں اٹھانے شروع کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہنچیں پہلے اس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مشین ہمیں آگے لے کے جا رہی ہیں اور ابھی ہم نے D15 جانا ہے D5, D7, D17 ابھی 5 اور 6 آئے ہیں اسی طرح آئی جاتا ہے 14, 15 آئے گا 15, 16 آئے گا ادھر میں نے جانا ہے D13 آگیا ہے اور D40 میرے ساتھ جا رہا ہے سامنے D16 ہیں اے گیس D15 نہیں ہے یہاں پہ سنجرز بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم انتظار کریں گے جہاز لگیا ہویا ہے ہاں پہ ہماری اور پہنے ہاں پہنے میں یہاں پہنے ہاں خیج کی موسم ہے یہی گنات رہا ہے ہاں پہنے ہمیں اے اسے لیتے ہیں اگر اس سے کیونک میں اور آپ سے اگلے سفردھیں گے اسطنبول ایرپورٹ ہے ایسی باری ہے اسلامبول ایرپورٹ پر یہ ایک تیارہ کھڑا تھا تو مجھے تیل سے پتہ لگا تو یہ میرا تیارہ ہے جتنی کی تیل آپ دیکھیں گے ساروں پر ترکیش ہے تو ہمیں بیٹھیں کہ یہ صحیح ورشال میں بیٹھیں کہ یہ آن کے پیچھے غلط جگانہ جائیں اس جہاز میں ہم بیٹھنے چاہ رہے ہیں ٹوانٹی ٹو ایرپورٹ ہے ٹوانٹی ٹو ایرپورٹ ہے ٹوانٹی ٹو ایرپورٹ ہے ٹوانٹی ٹو ایرپورٹ کے بعد یہ ویوز ہیں اسلامباد سے اسطنبول آتے ہوئے میری اگلی ہرپورٹ ہے اکیس سے اور ہرپورٹ ہے تو ابھی لوگ بیٹھ رہے ہیں بیٹھنے کے بعد یہ ٹیکسنگ سے نکلے اور رنوے پہ جائے گا تو اس کو بھی شوٹ کریں گے انشاءاللہ اس وقت جہاز ٹیکسنگ سے رنوے کی طرف جا رہا ہے اور پاکستانی ٹائم کو پہنچ بچ کے پچاس منٹ ہو گئے شام کے اور اسطنبول کی مطابق تین بچ کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں اور اب یہ رنوے کی طرف جائے گا تقریباً دس منٹ لگ جائیں گے سے تو رنوے کی آپ کو چلکیں آتے ہیں یہ بھی لوگ ٹرانزٹ والا ختم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اور ساتھ 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 ساتھ